لاہور میں پی ایس ایل میچز ہوں گے یا نہیں معاملہ اٹک گیا فرنچائزز مالکان اور نمائنکان کا پنجاب حکومت کو پینتالیس کروڑ دینے سے انکان میچز منتقلی کرنے یا نہ کرنے کے اختیار چیئرمن پی سی بی میریجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کو دے دیا پی سی بی کی جانب سے متباطل پلین فرنچائز کو دیا گیا وزیراعظم کی مداخلت کا امکان موسم تبدیل ہوتے ہی ڈینگی کا خطرہ بڑھنے لگا محکمہ صحت نے روک تھام کے لیے گائیڈ لائنز نتب کر لی اکتوبر اور نومبر کی تاہار ڈینگی ورکرز کو تنخواہ نہ ملی متاثرہ ڈینگی ورکرز محکمہ صحت کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور لیسکو ندم ادائیگی پر مطادر ٹیوب ویلز کے کنیکشنز کارڈ ڈالے پنج پیر جہانگیر پارک اور رسول پارک کے علاقے کا ٹیوب ویل کنیکشن منکتا باہول بیگم اسلامیہ پارک دیویجن کے ٹیوب ویلز کے کنیکشن بھی کٹ گیا آرین اگر جیو آر ٹو گراؤنڈ سادی پارک اور وارس روڈ ٹیوب ویل بھی خام ہو آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت فضائی مسافروں کے بزنس یا فرسٹ کلاس میں سفر کرنے پر مزید ٹیکس آئید فضائی ٹیکٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیو ٹی آئید کر دی گئی ایکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں پر ایکسائز ڈیو ٹی آئید نہیں ہوگی شہر کے دو حلقے این ایک سو چھبیس اور ایک سو تیس کا زندی الیکشن امیدواروں کو انتخابی نشانات الارڈ پی ٹائک احباد حضر اور شفقت محمود کو بلے کا نشان مل گیا ٹی ایل پی کے عبدالقادر طارق اور مختال اسلم کو کرین کا انتخابی نشان الارڈ آزاد امیدوار حافظ نگار احمد سلطانے کو واسکٹ کا نشان مل گیا آپ نے خود گرفتاریاں دی پولیس وین میں چڑھ کر بیٹھے اب عبدالوتوں پر بوجھ ڈالنے آگئے جسٹس شہرام سرور چودری کا دہریق اصاف کے رہنماؤں کی بازیابی کے لیے درخواستوں کی سمات میں ریمارکس زین قریشی نے بتایا کہ میرے والد شاہ محمود سے ملنے نہیں دیا جا رہا جس پر جسٹس شہرام سرور چودری نے کہا ملنا کیا مشکل ہے آپ بھی چیرنگ کراس جا کر گرفتاری دے دیں ملاقات ہو جائے گی جس پر عدالت میں کہہ کہہ بھی لگے سمات ستائیس فروری تک ملتوی پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمات دوسرے اصلاع منتقلی کا اقدام چیلنج شفوا چودری نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تمام رہنماؤں اور کارکنان نے علامتی گرفتاریاں دیں کوئی رہنماؤں اور کارکن مجرم نہیں فوجداری مقدمات قائم کرنے اور دوسرے اصلاع منتقل کرنے سے روکنے کے حکم دینے کی صدا یاسمین راشد اور غلام احمود ڈوگر کی مباشینا آڈیو لیگ کا معاملہ یاسمین راشد کا ہائی کورٹ سے رجوع ترخواست میں وزارت داخلہ دفاع چیف سیکرٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا آڈیو لیگ کرنا بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے نشر کرنے سے روکا جائے چیئرم ای پی ٹی آئی امنار خان کی زیر سدادت پارٹی کا اہم اجلاس رہنماؤں کے خلاف کاروائیاں تشبت انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بریفنگ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی ریپورٹ کے اجراء بارے مشاورت سیاسی صورتحال انتخابات کی تاریخ بارے کیسز کے معاملات بھی سرے غور بریم رواز کا لاہور کے تیس صوبائی حلقوں میں یوتھ کارڈینیٹرز لگانے کا فیصلہ سیفر ملک ہو کر خواجہ امران عزی نے کارڈینیٹرز کی فہرست مرتب کر لی یوتھ کارڈینیٹرز کی فہرست مریم نواز کو ارزاد انسانی حقوق کے دہشتگردی عدالت میں شبیر گجر سمیت چال ملزمان کے بری زمانت خارج فرار ہونے پر پولیس اہلکاروں کارکروہ میں ہاتھ پائی پکڑنے پر اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا وردیاں پھار دی ملزمان زہیر الدین بابر اور تارک کی بادز گرفتاری زمانت منصور کلمہ چوک انڈرپاس کے توسیش شدہ حصے کی کارپٹنگ مکمل لگران وزیرالہ کے آج دورے کے بعد انڈرپاس کو کھول دیا جائے گا برکت مارکرس نے لیبرٹی کے جانب انڈرپاس کی سائٹ کو کھولا جائے گا منصوبے کے کانٹریکٹرز نے انڈرپاس کی کارپٹنگ مکمل کی دیور آوی اربین ڈیویلپنٹ آثورٹی کا بڑا کارنامہ پراپٹی شو دبائی میں بڑی بینر قوامی سرمایہ کاری حاصل کر لی روڈا چھ سو میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا ایم مو یو کرنے میں کامیاب فائیسٹار ہوتیل آرمی میار کی جنیورسٹی بنے گی پانچ سو سے زائر بستروں پر مشتمل بھی حسرتال تعمیر کیا جائے گا شاہدرا فلائی اوور بائی پاس کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے انتظامیہ متحارک آور ہیڈ بریج کے طرف تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن ڈیپٹی کمیشنر کی ہجائت پر اسیسٹنٹ کمیشنر سٹی واسک اباس حرل کا کلیئرنس آپریشن پنجاب پولیس کی اڑھائی لاخ وردی خریداری دو سال بعد بھی مشکل پری کوالیفکیشن میں کامیات چھ کمپنیوں کا ٹینڈر میں حصہ لینے سے انکار ڈالر مہنکہ ہونے سے ریٹس میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا کمپنیوں نے ریٹس میں سو فیصد اضافہ کا تقاضہ کر دیا ریٹس کے تائین کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی آئی جی پنجاب نے چونس سٹھ افسران کے تقرر و تباطلے کر دیے نجف گل ڈی ایس پی ڈالفین سکوارڈ صدر تائنا فتح حیمد ڈی ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی ون سپیشل برانچ مکرر محمد اشفاق رانہ کو ڈی ایس پی انٹی ڈکیتی لاہول لگا جیا گیا قیسر مشتاق ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز سٹی ہوں گے زکریہ یوسف، محمد صلیم اللہ، علی عباس، ندیم صدیق اور رہسان اللہ کو بھی نئی تائناتی مل گئی الڈی ای شو بے ٹاؤن پلیننگ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے بھی تگڑا غیر قانونی تعبیرات کا ریکارڈ انٹی کرپشن میں پیش نہ کیا جا سکا ٹاؤن پلیننگ نے مزید لمبی تاریخ مانگ لی زائد اساسے بنانے کے کیس میں لیسکو کے منیجر فائننس 20 لاح کے فنڈز کا بھی جواب نہیں دے سکے ایم بی اے کے ڈگری الخیر یونیورسٹی سے تصدیق کرانے کی سفارش فنڈز کی شدید قلت سکول سربراہان کو پیک امتحانات لینے میں مشکلات سوال یا پیپرز کی فوٹو کاپیوں کے لیے بجٹ کہاں سے لائیں سکول سربراہان پریشان فنڈز کے ادم دستیابی سے سکولوں میں سرانہ امتحان خطرے میں پڑ گیا لارنس روڈ امتحانی سینٹر کو محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے دفتر میں تبدیل کرنے کا معاملہ بورڈ ملازمین کا امتحانی سینٹر کے جگہ تبدیل کرنے کے خلاف احتجاج امتحانی سینٹر کو محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا دفتر نہیں بننے دیں گے مظاہرین کا اعلان الحمرہ آرٹ کاؤنسل میں تین روزہ لاہو لٹریلی فیسٹیول کا آغاز فیسٹیول کا فتح نوبیل انام یافتہ عدیب عبدالرزا کا گھر نے کیا لٹریلی فیسٹیول میں ستر سے زائد اشستوں کا احتمام کیا جائے گا معروف مصنف اور عداکار مستنصر حسین تارڑ ایچ ایم نکوی شریک ہوں گے لیگے صدر لاہور سیفن ملک ہو کر کی زیر صدار تجلاس کا قرآن کے مسائل سنیں حل کی یقین دیہانی کرائی سابق ایم پی ایز رمضان صدیق بھٹی چوہدری شہباس احمد تارگل عزیز کیانی سعید موظم علی شاہ اور عامر خان کی شرکت اور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ سالان انجنئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر نمائش کا دوسرا روز انجنئرنگ ہیلتھ کیئر مسنوات بنانے والی دو سو کمپنیوں کے سٹارز موجود چالیس ممالک کے تین سو وفود نے نمائش کا دورہ کیا غیر ملکیوں کی جانب سے پاکستان نے مسنوات کو مفید قرار دیا گیا